فقر حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستوں دو چیزوں کا نسخہ ہے بہت کمال کا نسخہ ہے اور دیکھئے میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں آسان نسخے آپ کو بتاؤں لیکن وہ کیا ہوتا ہے نا کبھی کبھی ریکوئرمنٹ کہ ہمیں ایک اچھا نسخہ ویسا نسخہ بتائیے جو جڑی بوٹیوں کا نسخہ تو مجھے ساری پہ کام کرنا پڑتا ہے لیکن یہ جو میں نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں اس میں دو ایسے چیزیں ہیں جو آپ کو ملنی تیہ ہیں وہ ملیں گی ہی ملیں گی کیونکہ ان دو چیزوں کا استعمال صرف اس کام کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اور کاموں کے لیے بھی ہوتا ہے ان میں سے پہلی چیز ہے ناریل جی ہاں ایک تو وہ پانی والا بھی ہوتا ہے اور ایک سوکھا ہوتا ہے سوکھے والے کی ہم بات کریں گے اور دوسری چیز جو آپ نے لینی ہے وہ سیسم سیٹس ٹھیک ہے اور یہ ہیں سفید والے تیل وائٹ والے سیٹس آپ نے لینے ہیں تیل کا جو بیج لینے ہیں وہ وائٹ والے لینے ہیں اب آپ کیا کرو گے دیکھئے وائٹ والے جو تیل ہوتے ہیں ان کو بہت سی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے الگ الگ ہیں اس کا اگر آپ ریسرچ کریں گے تحقیق میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس کے بہت سے فائد ہیں اور اس کے یہاں پہ بھی بہت فائد ہیں اور یہ مزاج میں گرم بھی ہوتا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ زبردست والی طاقت چاہ رہے ہیں زبردست والی طاقت سے جو میرا میری مراد ہے جو انٹینشن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں انٹینشنلی وہ یہ ہے کہ دیکھئے ذائب سے بات ہے اس معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر لوگوں کی ایک وائف بھی ہوتی ہے اور ایک سے زیادہ وائف بھی ہوتی ہیں یعنی کہ دو یا تین بھی ہوتی ہیں اویسلی لوگ کرتے ہیں تو وہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ دو اور تین اور تو کو بھی سٹیسفائیڈ کر دیں مطلب آپ کی بیویاں اگر ہیں ایک سے زیادہ تو ایسے سمجھ لیجئے ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ تو مطلب جو ناری علی نے اس کو ہلک ہلکا کاٹ لیجئے کتر لیجئے بڑی اطریقے سے اور اس کے بعد مطلب زیادہ نہ ہو اتنا بڑے ٹکڑے کو کتر لیجئے مطلب مانکے چلیئے کہ بیز گرام کا ٹکڑا ہو ایسا اس کو کتر لیجئے اور اس کے بعد اس میں دو چمچ آپ ڈال دیجئے تل وائٹ والے اب ان کو آپ خرل کیجئے بڑی اطریقے سے خرل جب آپ اس سے کر لیں جب یہ باریک پاورڈر بن جائے آپ کا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کپ یا ایک گلاس دودھ لینا ہے آپ نے گرم ہو اگر آپ گرم پینا چاہیں تو گرم تھنڈا پینا چاہیں تو تھنڈا بھی اب یہ اس لئے ہیٹ ہے اس لئے پیمپریچر زیادہ ہے تب آپ نے ان دونوں چیزوں کو جو پورا پاورڈر آپ نے بنائے اس میں ڈال دیجئے اور اوپر سے اس میں ذائقے کے انصار روح اوزر ڈال دیجئے اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے دوپہر کو کھانا کھانے کے دو گھنٹے کے بعد اس کا استعمال کر لیجئے ایسی طاقت جو برداشت سے بہار ہو ایریکشن سٹیمنہ ان ساری چیزوں کو مطلب اچھے طریقے سے پروائیٹ کرائے گی مطلب اس کے وہ فائدے ہیں جو آپ محسوس کروگے میں زبان سے بتا نہیں سکتا مجھے امید ہے کہ نصطاف کو اچھا لگا ہے آپ اسے کریں گے بھی آج کے لیے یہ تنا ہی چلی اللہ حافظ